سیٹرن جو ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سب سے بڑا گیس جینٹ ہے جس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت رنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ خوبصورت پلینٹ ہے لیکن آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ سیٹرن کا یہ خوبصورت رنگ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور سائنس دانوں کے مطابق کچھ سالوں میں یہ رنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور سیٹرن بھی دوسرے پلینٹس کی طرح بینہ رنگ کے دکھائی دے گا لیکن کیوں اور کیزنی سپیس کرافٹ نے سیٹرن کے گرد تیرہ سال تک چکر لگا کر ایسا کیا ریکارڈ کیا جس نے سائنس دانوں کے ہوش اڑا دیئے یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اف ٹی وی دوسائنس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے سیٹرن جس کے پاس ایک بہت ہی موٹی اور خوبصورت رنگ ہے ہمارے سولر سسٹم کے گیس جنٹس جیسے کہ جیوپیٹر، یورنس اور نچون ان کے پاس بھی اپنے رنگز موجود ہیں جو آسانی سے دکھائی نہیں دیتے لیکن سیٹرن کے علاوہ باقی سب لینٹس کے پاس پتلی اور کافی دھنگلی رنگز موجود ہیں سیٹرن کی رنگ کافی موٹی ہے جسے ہم زمین سے ٹیلسکوپ کی مدد سے بلکل صاف دیکھ سکتے ہیں جب ٹیلسکوپ کو اجاد کیا گیا تھا تب ہم نے سیٹرن کو اچھے طریقے سے دیکھا تھا اس وقت سیٹرن کی رنگ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن سولہ سو دس میں پہلی بار ٹیلسکوپ کی مدد سے سیٹرن کو دیکھا تھا اس سے پہلے لوگ مانتے تھے کہ سیٹرن کی دونوں سائٹس پر دو چاند موجود ہیں لیکن ٹیلسکوپ کی اجاد کے بعد ہم نے ٹیلسکوپ کی مدد سے سیٹرن کی خوبصورت رنگز کو ساف ساف دیکھنا شروع کیا اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سیٹرن کے پاس بھی بہت سارے نیچرل سیٹلائٹس یعنی کہ مونز موجود ہیں اس کے بعد مارڈرن اوبزرویشن کا دور آیا جب ناسا کی طرف سے بھیجے گئے سپیس کرافٹ کی مدد سے ہم نے سیٹرن کی سٹیڈی کرنا شروع کر دی ناسا کی طرف سے کیے گئے پائونیر 11 واجر 1 اور واجر 2 مشن میں ہم نے سیٹرن کو بہت قریب سے تو دیکھا لیکن سائنس دانوں کو اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں مل پائی اور پھر 1997 کو لانج کیا گیا دیپ کیزنی ویگس جسے ناسا اور ای ایس اے کمپنی نے مل کر بنایا تھا یہ مشن خاص طور پر سیٹرن اور اس کے نیچرل سیٹلائٹس کو جاننے کے لیے کیا گیا تھا آپ یہ جان کر اور حیران ہو جائیں گے کہ اس مشن میں کیزنی نے سیٹرن کو 13 سال تک اوربٹ کیا تھا اس مشن کے ذریعے ناسا نے سیٹرن کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن حاصل کی جس نے سائنس دانوں کے ہوش اڑا دیئے فرس جولائی 2004 کو کیزنی سیٹرن کے آربٹ میں پہنچا تھا سیٹرن ہماری زمین سے قریب 1.2 بلین کلومیٹر دور ہے یہ جیوپیٹر اور زمین کے درمیان کی دوری کا 21 گناہ فاصلہ ہے جیوپیٹر کے بارے میں میں آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا سیٹرن کے آربٹ میں پہنچتے ہی کیزنی کا پہلا مشن اس کی رنگ کی تصویریں لینا تھا سیٹرن کے یہ رنگ سات حصوں پر مشتمل ہیں ہر حصہ ایک الفابیٹ کے ذریعے دکھایا گیا ہے جس میں B, C, D, E, F, G اور سب سے باہر والا رنگ A ہے سیٹرن کے یہ رنگز جمع ہوئے پانی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اور چٹانوں سے بنے ہیں یہ جمع ہوئی برف سورج کی روشنے کو کافی زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ رنگ کافی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیٹرن کی رنگ کے ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی خالی جگہ ہے اور اسی وجہ سے ہم ہر حصے کو الگ الگ دیکھ پاتے ہیں کیزنی کے وجہ سے ہم نے پہلی بار اس رنگ کو بہت قریب سے دیکھا سیٹرن کے 62 نیچرل سیٹلائٹ یعنی مونز ہیں جن میں سائنس دانوں نے 53 نیچرل سیٹلائٹس کو تلاش کیا سیٹرن کا سب سے بڑا چاند ٹائٹن یہ اکیلا ہی سیٹرن کے اوربٹ میں موجود تمام اوبجیکٹس جس میں سیٹرن کے رنگز بھی شامل ہیں ان کے میس سے بہت زیادہ بھاری ہے ٹائٹرن کے بارے میں میں آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ سیٹرن کے یہ رنگز چمکتے کیوں ہیں سیٹرن کے یہ رنگز چھوٹی چھوٹی برفیلی چٹانوں اور پہاڑوں کے ٹکڑوں سے بنے ہیں یہ ٹکڑے کسی بھی چاند کی طرح سیٹرن کے گرد گھومتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پوری طرح اس ایکویٹر کے چاروں طرف الائنڈ ہیں لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ سیٹرن کے یہ رنگز بنے کیسے تھے کیونکہ یہ کوسچن تھوڑا کانٹروورجل ہے کیونکہ کئی سائنستان اس کے بارے میں اپنی الگ الگ رائے دیتے ہیں لیکن کیزنی مشن کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ سیٹرن کے یہ رنگز سیٹرن کی نسبت کافی نیو ہیں مطلب یہ کیزنی سے ملا ہوا ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیٹرن کے یہ رنگز سیٹرن کے بننے کے کافی دیر بعد بنے تھے اس کے ساتھ کیزنی نے سیٹرن کے رنگز کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا خلاصہ کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا کیزنی نے ہمیں یہ دکھایا کہ سیٹرن کے یہ رنگز بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ رنگز بہت ہی چھوٹی چٹانوں سے بنے ہیں اسی لیے صورت سے آنے والی الٹرا والٹ لائٹ انبرفیلی چٹانوں سے ٹکرا کر انہیں وارٹر کے مولیکیوز میں بدل دیتی ہے یہ بارش لگا تار سیٹرن کے گرد برس رہی ہے اس بارش کو ریمز رنگز کہتے ہیں جب پہلی بار اس بارش کو ناسا ووجر مشن کے دوران دیکھا گیا تھا تب سائنس دانوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس طرح سیٹرن کے یہ رنگز آنے والے تیس کروڑ سالوں میں پوری طرح ختم ہو جائیں گے لیکن کیزنی کے دوران کیے گئے ابزرویشن میں یہ پتا چلا کہ یہ بارش ناسا کے سائنس دانوں کے اندازے سے زیادہ تیز ہو رہی ہے اور نیو انفرمیشن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ رنگز دس کروڑ سالوں میں ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد سیٹرن زمین کی طرح رنگز کے بغیر ہو جائے گا تب یہ بہت زیادہ عجیب دکھائی دے گا لیکن دس کروڑ سال کا یہ عرصہ بہت ہی زیادہ ہے جب کیزنی سیٹرن کے نورتھ پول کے پاس گیا تو اسے بہت بڑا طفان دکھائی دیا اسے واجر ون میں بھی دیکھا گیا تھا یہ تب سے اب تک ویسے کا ویسا ہی ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ ایک پرمننٹ سٹارم ہے سیٹرن کے ساؤتھ پول میں بھی ایک پرمننٹ سٹارم ہے جو دیکھنے میں تو عجیب نہیں ہے لیکن سائز میں بہت بڑا ہے اتنا بڑا کہ اس میں پوری زمین آسانی سے فٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیٹرن ایک گیس جینٹ ہے جیوپیٹر کی طرح اس کا زیادہ حصہ ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنا ہے اس کا اٹموسفیر 96.3% ہائیڈروجن اور 3.2% ہیلیم سے بنا ہے سیٹرن سائز میں اتنا بڑا ہے کہ اس میں 764 زمینیں آسانی سے فٹ ہو جائیں گی لیکن یہاں پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی دنسٹی پانی سے بھی کم ہے اس کا مطلب اگر اس پلینٹ کو ایک سمندر میں بدل دیا جائے تو یہ پانی کے اوپر تیرنے لگے گا اس کی ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں سائز سے پتلا اور چوڑا ہے لیکن ایسا کیوں ہے سیٹرن اپنے سائز کے نسبت کافی لائٹ ویٹ پلینٹ ہے اور یہ بہت تیزی سے گھومتا ہے اسی وجہ سے دونوں سائز سے پتلا اور چوڑا پلینٹ ہے اس کے تیز گھومنے کی وجہ سے یہاں بہت تیز دفان آتے ہیں جو جیوپیٹر پر آنے والے دفانوں سے کافی زیادہ تیز اور سائز میں بڑے ہیں اس بات نے سائز دانوں کو بہت زیادہ حیران کر دیا کیا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ سیٹرن سورج سے جیوپیٹر کے مقابلے میں دو گناہ دوری پر ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی یہاں بہت کم پہنچ پاتی ہے کیونکہ سورج کی گرمی ہی جیوپیٹر کے تیز دفانوں کو چلاتی ہے جیوپیٹر اور سیٹرن کی کمپوزیشن تقریباً سیم ہے آخر سیٹرن پر جیوپیٹر کی نسبت تیز دفان کیسے چل سکتے ہیں اس کا جواب کیزنی میں لگے انفرانیٹ کیمرے سے ملا ہے ہم نے سیٹرن سے نکلنے والی گرمی کو دیکھا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ سیٹرن سے نکلنے والی گرمی اس پر پڑھنے والی سورج کی گرمی سے دو گناہ زیادہ تھی اور اسی گرمی کی وجہ سے سیٹرن پر بہت زیادہ تیز دفان آتے ہیں سائنس دان سیٹرن کے بارے میں جتنا جان رہے تھے ان کی دلچسپی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی سیٹرن کے پاس ایک لکویڈ کور ہے جو کہ مگنیٹو سفیر کی وجہ سے بنتی ہے لیکن سیٹرن کا مگنیٹک فیلڈ جیوپیٹر کے نسبت بہت زیادہ چھوٹا ہے اور ہماری زمین کے مگنیٹک فیلڈ سے تھوڑا کمزور بھی ہے لیکن سیٹرن میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز ہے وہ ہے اس کا انٹیریر اس کا انٹیریر بھی جیوپیٹر کی طرح ہے جیسے جیسے آپ جیوپیٹر کے اندر جائیں گے اس کی گرمی اور اٹموسپر کا دباؤ بڑھتا جائے گا اس کا ٹمپریچر گیارہ ہزار سات سو ڈگری سیلسیس تک جا چکا ہے جو کہ سورج کی سطح کے ٹمپریچر سے دو گناہ زیادہ ہے سیٹرن جو سورج سے قریب ایک اشارہ تین بلین کلومیٹر کی دوری پر ہے اس کا آسٹرن ٹمپریچر مائنس ایک سو ستر ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور وہی اس کا اندرونی ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کا پریشر کتنا زیادہ ہے جو اتنی گرمی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے سیٹرن پر بہت ہی تیز اور خطرناک طفان آتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ